بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹوری کے ساتھ میں ہم شم شاہد مانگٹ اور آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رانا مشتاق صاحب جو بہت بھی غیر جانب دار اور نیوٹرل تفسر کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے جبکہ دوسرے ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاضی زیاد صاحب جو عمران خان کے بہت بڑے عاشق ہیں اور اسی ان کے ساتھ موجود ہیں جناب طارق ورک صاحب جو عاصف علی زرداری کے بہت بڑے عاشق ہیں تو ہم بات کریں گے حکومت کی کارگردگی کے حوالے سے موجودہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے بھی اپنا فیصلہ سما دیا ہے صدارتی ریفنس بھیجا گیا تھا کہ سینٹ کے ووٹ کے یہ کس طریقے سے اپن بیلٹن ہوگی یا سیکرٹ بیلٹن ہوگی سپریم کورٹ نے آئین میں جو تحریر ہے اس کو بھی برقرار رکھا ہے اور جو حکومت کے خدشات ہیں وہ بھی دور کرنے کی کوشش کیا اور یہ کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالے جائیں گے ان کو اگر اپن کروانا چاہے کوئی بھی بھریک وہ کروا سکتا ہے پرانہ مشتاق صاحب یہ بتائیے گا تو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان سینٹ کے الیکشن میں کیوں کر جیتے ہیں گے کیا ان کی کارگردگی ہے گو کہ انہوں نے یہ جو اس کے لیے الیکٹرکل کارلج جو ہے وہ صرف تمہیں سمجھ لی ہے جو اسلام بات سے ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے اب آج بیان بھی آیا ہے کہ ان کے تین راکین جو ہیں وہ اگوا کر لے گئے ہیں یا باغی ہو گئے ہیں پرانہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے مانگر صاحب بہت شکریہ میں آرز کروں کہ سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین کی روشری میں دیا ہے لیکن اس آئین کی روشری میں ایک کرپشن کے نئے دروازہ جو ہے وہ اوپن کر دی گیا ہے کرپ لوگوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیصلے کے بعد کون سے ڈور با جا رہا ہے اور کہاں جو ہیں گمگینی اور اداسی کے ڈیرے ڈلے ہوئے ہیں حکومت نے اور عمران خان نے وزیراعظم صدر علوی کو نے سپریم کورٹ میں ریفٹنس تحریکیا تھا کہ سپریم کورٹ ہمیں یہ رائے دے کہ جو سینٹ الیکشن میں مبجینا اربو روپے کی دندری ہوتی ہے اربو روپے کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کی کلائے عمل تیار کرے اور ہمیں اس کے لیے ہدایت دے کہ اس کرپشن کو اور اس خرید و فروخت کو روکا جائے اور حکومت کو بھی صدر کو بھی اور ایک عام آدمی کو یہ پہلے سے ہی پتا تھا کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینٹ کے الیکشن خفیہ ہوتے ہیں کیونکہ بران خان کے پاس پوری اکسریت نہیں تھی اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رائے دی تھی اور سپریم کورٹ کے کنسٹوشن رائٹ تھا کہ وہ رائے دے سکتی ہے اس لیے تو صدر نے ان کو بھیجا تھا لیکن آئین سپریم کورٹ نے پھر اسی آئین کو مدرزہ رکھا اور انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت جو خفیہ ووٹنگ ہوگی لیکن اس سے خوشیہ کون منا رہے ہیں وہ منا رہے ہیں جن پہ الزامات ہیں آصف زرداری ہے نواز شریف ہے کہ جو ووٹوں کی ایم پیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور جو غمگین کورٹنگ ہیں وہ ہیں کہ جو چاہتے تھے کہ اس مولک کے اندر اور یہ خرید و فروخت کا جو راستہ باندیا جائے میں کہتا ہوں کہ اب جو بولیاں لگیں گی ایم این اے کی اور ایم پی اے کی اور یہ کروڑوں روپے دس دس بیس بیس کروڑ روپے اور ابنان خان نے تو خود کہا ہے کہ ستر کروڑ روپے میں یہ بولیاں لگ رہی ہیں اور یہ ستر کروڑ روپے ہیں وہ لیں گے ووٹ پہلے ہوتا تھا ووٹ کاسٹ کرنے کی کروڑ روپے لیتا تھا یہ ایم پی ہمارے موزز اراکین اب جو سپریم کور نے راستہ ان کو دے دیا ہے اب وہ یہ دیں گے کہ ہاں بھئی آپ جو ہے نا ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا جو ہے نا وہ ووٹ دیں گے کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے ہم اغواہ ہو گئے کچھ لوگوں کو دل کی اٹیک ہوں گے کچھ کے گردے فیل ہو جائیں گے کچھ کو کروڑ نہ ہو جائے گا اور وہ خموشی سے ہسپیٹر میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد جب وہ ابسٹین کریں گے ووٹنگ سے تو دو اس کا آٹومٹیکلی فیصلہ ان کو ہوگا جو وہ سٹینٹر بن کے آئیں گے خان صاحب دیکھیں ووٹر تو ووٹر جو پی ٹی آئی کے ممبرانے سبائی سمبلی ہیں جو ممبرانے قومی سمبلی ہیں وہ بھی حکومت سے مایوس ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس بناہ پر یوران خان صاحب اپنے اراکین سے وٹ مانگ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے تمام سیاستدانوں کو جو اس کرپشن کا اور ملک کا خزانے لوٹنے کے ایک جو ہے ان کو خون لگ چکا ہے آج تک جتنا ہوا ہے ظلفکار بھٹو کے بعد یہ بچھنے جو کرپٹی دور آئے تھے جس میں نواز شریف زرداری ہے مشرف آئے اور زیاقہ جہاں سے لوگوں کی سیاستدانوں کو خرید و فروخت ہوئی اور اس کے بعد سیاستدانوں کے سامنے خزانے کے جو ہے نا وہ دروازے کھول دیئے گئے تھے انہوں نے لوٹا ہے پورے جو ہے نا جو پچھلے پچیس سال وہ عمران خان کو کبھی پسند نہیں کریں گے میں یہ بتائیں کہ سینٹ کے سینٹ کا الیکشن عمران خان جیت رہے ہیں میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نے آپ یہ تصدیق کر دی ہے اور یہ مور لگا دی ہے کہ سینٹ کا الیکشن وہی روکیں گے جو زب سے زیادہ بولی دے گا چاہے وہ حکومت بولی دے گی تو وہ جیت جائے گا اگر زرداری نے زیادہ بولی دے دی تو زرداری صاحب جیت جائے گے اور میرے خیال میں جو آپ تک ہم اگر ماضی کے تجربے سے سیکھیں تو زرداری سے بہتر بولی کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ زرداری کے پاس بولی دینے کا اور بولی سے مال خریدنے کا بہت ہنر ہے ان کے پاس جو ڈنگ آئے وہ کسی اور کے پاس نہیں عمران خان کے پاس تو یہ طریقہ ہے ہی نہیں نہ عمران خان جو ہے وہ میرا خیال میں اس قسم کے ابھی تک اس نے کوئی اس کو خون لگا ہے یہ جو ہمارے پرانے کھلاری ہیں اور زرداری صاحب دیکھیں آپ کا بات اپنی جگہ پر درست ہے لیکن یہ ایک ہنر ہے جو باقی سیاستانوں کے پاس پر ہونا چاہیے عمران خان کے سیاست کر رہے ہیں تو ان کے پاس یہ ہنر بھی ہونا چاہیے بندوں کو ساتھ کیسے رکھنا ہے دوسرے بندے توڑ کے ساتھ کیسے بلانے جی تارک ویرک صاحب رانان صاحب نے بڑے الزامات لگا دیا جناب آسف علی زرداری صاحب پر آپ کے عشق پر انہوں نے بڑے باتیں کی ہیں آپ کیا کہتے ہیں مانگ صاحب بات یہ ہے کہ الزام تو ہر بندہ لگا سکتا ہے لیکن الزامات کو ثابت کرنا پڑتا ہے باتوں سے تو ہر بندہ کہہ دیتا ہے جی فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے آج تک جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے بہت سارے کیسز بنائے ہیں لیکن کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا آج تک نون لک کے خلاف بھی اور پپس پارٹی کے خلاف بھی اب صورتی ہے جو الیکشن کی بات ہے الیکشن کے حوالے سے یہ گورنمنٹ کے جو وفاقی وزراء ہیں یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس دو تائی اقصریت نہیں ہے تو ہم یہ جو ہے نا اس کا بل جو لے کر آئیں گے وہ پاس نہیں کروا سکیں گے یہ ممکن نہیں ہے تو ریفرنس انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا ہے تو سپریم کورٹ نے وہی کرنا تھا جو آئین میں موجود تھا اگر کسی چیز میں ابحام ہو تو سپریم کورٹ اس میں جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے اور تشریح کرتی ہے نہیں نہیں تارک بریزہ سپریم کورٹ نے حکومت کو بھی ریلیوز دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی فریق چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ میں کس نے کس کو ووٹ دیا تو یہ تو حکومت کے حق میں گئی بات نہیں نہیں سر وہ تو انہوں نے کہا ہے نا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اس کے مطابق ہی جو ہے نا الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ فیصلہ کرے لیکن اس میں جو جب تک اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی اس میں کسی طور پہ بھی کوئی تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی آصف علی زرداری صاحب کس حد تک سرپرائزنگ ریزلٹ دینے کی پوزیشن میں آئے آصف علی زرداری آپ کو پتا پہلے بھی سرپرائزنگ ریزلٹ دیتے رہے ہیں اب بھی ان کی صورتحال وہ سیاست کرتے ہیں وہ ڈرامے بازی کم کرتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں اور سیاست ان کا اپنا انداز ہے وہ آپ نے دیکھا ہے انہوں نے پانچ سال بڑی مفامت کے ساتھ پورے کیے تمام جو مطلب لوگ ایسے تھے جو ان کی مخالفت کرتے تھے ان کو بھی ساتھ لے کر چلے اور جو مطلب ہے جن پہ انہوں نے الزامت خود لگائے لگائے کہ قاتل لی گیا لیکن سیاست میں انہوں نے ان کو بھی ساتھ لے کر پانچ سال اپنے پورے کیے تھے تو جناب ہمارے صاحب موجود ہیں زیاد خان صاحب قاضی زیاد صاحب بھی ان کا نام ہے پورا اور خیبر پختون خواہ میں ان کا اور پرویس خٹک تحصیت کے حوالے سے کافی مقابلہ ہے دیکھے دونوں برابر برابری جارے ہیں لیکن ہم ان سے اس وقت پرویس خٹک کے حوالے سے نہیں بلکہ یہ پوچھیں گے پی ٹی آئی کی کارکردگی کیا ہے ان دائی تین سالوں میں جناب جید قاضی صاحب شکریہ مانگر صاحب پی ٹی آئی کی کارکردگی سب کے سامنے پی ٹی آئی حکومت میں آئی فیڈرل میں آئی ایک بگڑا ہوا ماحول ملا تیس ہزار تیس ہزار عرب کا جو ایک کرزہ ان کو وراثت میں ملا ابھی وہ ان کو صفائی میں لگے ہوئے ہیں لیکن قومی سمبلی میں اور سینٹ میں ایک سریعت نہیں ہے جس کی وجہ سے ترمیمی مل یا قانون سازی نہیں کر پائے اس طرح صدارتی آڈیننس سے دو سال ڈائی سال ملک چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے لیکن پی ڈی ایم بنا گیارہ جماعتیں کٹی ہوئی عمران خان نے روزہول سے کہا تھا کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سب اکٹے ہو جائیں گے اب یہ سارے اکٹے ہیں سینٹ الیکشن آ گیا سر پہ اب سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم نے یوسف رضا گلانی کو جو ہے وہ مشترک امیدوار ٹیرا دیا اب اصل مقابلہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر کا یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گلانی جیت جاتا ہے تو مخالفت میں جو اس وقت کرپشن کی جنگ جاری ہے جو اقتدار کی جنگ جاری ہے وہ یوسف رضا گلانی پہ اب یہ قائم ہے میرے خیال میں یوسف رضا گلانی یہ الیکشن ہار جائے گا عاصف زرداری اور نون لیگ اس سے اس گیم سے باہر ہو جائیں گے آرام سے اور عوام کا اعتماد اب بھی برپور طریقے سے امران خان پاکستان کا یہ کلچر رہا ہے پیسے والی پارٹی یہاں میشہ وین کر جاتی ہے خوابت خانے میں ہو کچہری میں ہو جا سیاست میں ہو پیسے والی پارٹی وین کر جاتی ہے اگر یہاں کرپشن معمقابلہ امانداری ہے تو کرپشن جیت جائے گی جو میرا میں نے آج تک دیکھا ہے تو جیسا آپ نے کہا کہ یہ کرپشن کا اور امانداری کا مقابلہ ہے تو پھر تو کرپشن کا پرڑا بھاری ہے آپ کا کہتے ہیں تو مہنم صاحب میں عرض یہ کروں اگر اجازت ہو تو آپ کی اجازت کے اس میں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں پچھنے سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا ڈائی سال اتنے زیادہ دور نہیں اللہ نے ہمیں علم اور یہ عقل دیا سوچنے کے لیے یہ ہم نے قبر میں لے کر نہیں جانا کہ زرداری کے پانچ وڈ تھے کے پی کی اسمبلی میں ان کے دو سینیٹر بن گئے تھے ان کو پچاس سینیٹر چاہیے تھے باقی وہ کہاں سے لے کے آئے جی تو یہ کہ یہ سامنا یہ آپ کے اگر یہ سیاست مانگر صاحب کہ وہ زرداری کہاں سے مانگر صاحب سپریم کورٹ مانگر صاحب میں کہاں تو اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ایکشن کمیشن کو افعار دے دیا زرداری جو مار کے بس سر پہ کراچی پہ تھا اور چال نہیں سکتا تھا رہنہ صاحب بات سنیں مرک صاحب ایک منہ مرک صاحب ایک مزور آدمی کے آواز کو رد بائیں ہیں الیکشن الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے اختیار دے دیا ہے کہ اس اس کرپشن کو آپ رکے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ فیئر الیکشن ہوں گے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ سینٹ کا الیکشن میں اس طرح کی دانوی نہیں ہوگی سیانت کارلی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کی پی کے میں جو دوبارہ ان کو حکومت ملی پی ٹی آئی کو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تین سال تو بالکل اسی طرح کرکٹ کی بچ کی طرح یہ ارام ارام سے کھلتے رہے پھر آخری دو سالوں میں انہوں نے بہت پڑھنے کی تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی تین سال ہوگے تو بالکل زیرو پراغرس ہے امار خان کی لوگ بہت مایوس ہیں مہنگائی کی وجہ سے بادامنی کی وجہ سے ظلم نائنصافی کی وجہ سے تو آخری دو سالوں میں دودھ کی نہریں چلنے کا امکان ہے جون دوزار اکیس کے بعد جو فیڈرل حکومت ہے وہ ڈیلیور کر جائے گی بہت سی چیزوں پہ سب سٹڈی آپ کو آنا عوام کو آنا شروع ہو جائے گی اور غریب عوام کو جو جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے اب تک لیکن جو میڈل کلاس ہیں ان کو کافی مسائل کا سامنا ہے جو جون دوزار اکیس کے بجٹ کے بعد اس کو سہارا دیا جائے گا اور یہ ساری قوم دیکھ لے گی جو آخری دو سالے وہ الیکشن کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو جائے گا جس میں فیڈرل میں جا کے حکومت خود کو سنبھال بھی لے گی اور اگلے الیکشن کی تیاری بھی کر جائے گی اور دوزار اپنا مانگٹ صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چنوں یہ نوٹ کریں دوزار تئیس جرنل الیکشن میں پہلی مرتبہ چاروں صوبوں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ وہ کامیاب ہو گی اور دوزار چوبیس میں صدارتی نظام اس ملک میں قائم ہو جائے گا اور یہ جو بلیک میلنگ اپوزیشن کی یہ یہ عمر بر کے لیے ختم یہ حکومت یہ حکومت کسی طور پر مہنگائی پہ قابو نہیں پاسکتی کسی طور پہ بھی لیکن اگر یہ ترمیم لانا چاہ رہے تھے تو یہ اپوزیشن سے رابطہ کرتے پہلے کمیٹی جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو کمیٹی بنائی گئی تھی جب انہوں نے اٹھاروی ترمیم لے کر آئے تھے کمیٹی بنی اس کا چیرمنٹ بنایا گیا اور کمیٹی نے فیصلہ کیا جب فیصلہ ہوا تو پھر بل کو جو وہ لے کر آئے اسمبلی میں تو پاس کرویا تو انہوں نے کسی سے مشاورت ہی نہیں کہی کسی سے پوچھا نہیں ہے تو یہ لے کر آ رہے ہیں تو اس طرح سے معاملات تو نہیں چل سکتے آپ سمجھتے ہیں جو زیادہ قاضی صاحب نے کی یہ بات کی ہے مختصر کیجئے گا کہ کیا عمران خان چاروں صوبوں میں جی سکتا ہے ایسے میرا ایسا خیال نہیں ہے انہوں نے ان کا گراف نیچے آ رہا ہے بڑا کیونکہ مہنگائی ہے ہر قسم سیکٹر پہ ہٹا مہنگا چینی ہے لیکن بات یہ ہے عمران خان کے پاس یہ کیسی پوٹنسل ہے عمران کے پاس ایسی ویل پاور ہے عمران کے پاس ایسے دیانتداری ہے اور اللہ کی اگر مدد صاحب دو تو میں خیال تو عمران خان ڈیلیور کر دے گا لیکن ابھی تک اس پہ چانسس نہیں ہیں اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تو وہ ضرور کرتے ہیں کیونکہ عمران خان کے اندر ایک اچھا کام کرنے کی پرنسل ہے اس کی نیت صاف ہے جائے اس کی جو ٹیم ہے وہ انتہائی بد کردار لوگوں پہ اور نیت صاف ہے لیکن نیت صاف اس طرح کیا ہے کہ اپنے لوگوں نے کرپچن کی اس پہ کچھ نہیں کیا ایسی نیت کون سے صاف ہو سکتی ہے کہ اپنے لوگوں نے کرپچن کی آٹھا جور چینی جور ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے بغلوں میں بیٹھے ہوئے جو چور خلانگیر ترین خلانگیر ترین خلانگیر ترین عمران خان کا سب سے قریبی ساتھی تھا اور عمران خان نے سب سے پہلے اس کے خلاف مقدمہ دارج کروایا یہ ثابت گردہ تیمیر خان خان کس سے کرپ کونے چھوڑے گا جب جنگ نے کرپچن کرنے والے کو سیکٹری جنرل منا دیا عطویت کی کرپچن کرنے والے کو اور دوسرے کی ملسٹری جنز کر دیتی آٹا جور گی ہل بھر گیا ہو تو مجھے اجازت دے میں کلوزن کی طرف جاؤں بہت بہت شکریہ جناب رانہ مشتاق صاحب تارک ورک صاحب جناب زیاد قاضی صاحب زیاد قاضی صاحب پر دمدہ ہی چھوڑ گے کیونکہ مجھے بھی لگ رہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی مددہ جو مددہ ہے اور مددہ حکومت کو بچا پائیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو آئندہ جو پانچ سالے ناصرے بلکہ چاروں صوبوں میں اب باقی بھی تو مجھے چلے اگر کوئی موجزہ ہو جائے پجاب اور کیپے کیوں میں لیکن جو جہاں تک سندھ کا معاملہ ہے وہاں پیپلز پارٹی کی جڑے بہت مضبوط ہیں وہاں پہ آصر والی زرداری کو ہرانا بہت مشکل ہے اور جب تک آصر والی زرداری موجود ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی جڑے بھی مضبوط رہیں گی اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی اپنے بندے جو ہے منتخب کراتی رہے گی لیکن جناب زیاد قاضی کو قوم روک سکتا ہے تو ان کا یہ خیال ہے وہ محبت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے عدد آر بھی ہیں جنرلیسٹ میں پی ٹی آئی کے عدد آر بھی ہیں صحابی سے سمشان مانگڑ کو اس ہنلا گلاو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ